اسرائیلی فورسز کی بربریت دھم نہ سکی سیہونی فوج نے نصیرت کیمپ میں واقع اسکول میں پناہ لیے فلسطینیوں پر حملہ کر دیا جس سے چالیس افراد شہید ہو گئے فلسطینی نیوز ایجنسی وفا کے مطابق اسرائیلی فوج نے اقوام متحدہ کے اسکول پر حملہ کیا فضائی حملے کے نتیجے میں امارت میں پناہ لیے ہوئے خواتیر اور بچوں سمیت چالیس فلسطینی شہید ہو گئے جبکہ متعدد زخمی ہیں صفاق فورسز کے غزہ میں حملوں کے جواب میں حزباللہ نے بھی اسرائیل پر میزائل داغ دیئے شمالی اسرائیل پر حزباللہ کے میزائل اور ڈرون حملوں میں دو اسرائیلی حلاق اور بیس سے زائد زخمی ہو گئے حزباللہ کے مضاہمت کاروں کی جانب سے اسرائیلی علاقے کریات شمونہ پر بھی ٹینک شکن میزائل سے حملہ کیا گیا جس سے ایک مکان میں آگ لگ گئی دوسری جانب اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف نے خبردار کیا ہے غزہ میں ہر دس میں سے نو بچے نشنما کے لیے درکار ضروری غزائیت کی حامل خوراک سے محروم ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے